بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹی جی سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین محترم کئی بار زندگی ایسے موڑ پر آ جاتی ہے کہ ہم اپنا سارا دماغ لگا کر بھی غلط ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں اور پھر ایسے غلط فیصلوں پر پختہ یقین بھی کرنے لگتے ہیں اس کے علاوہ کئی بار ہم کسی انسان سے ایسے یہ نفرت کرنے لگتے ہیں جبکہ ہم کو اس کی زندگی کا حاصل سچ معلوم ہی نہیں ہوتا تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو ایک سچی کہانی کے بارے میں ہے اس پر واحد ویڈیو کا آگے بن اس پہلے نئے نویلے ناظرین سے اگزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئے نویلے ویڈیو کا نوٹفکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے دوستو اس کے علاوہ ہمارے ان کافشوں کا سلح میں لائکس اور کمنٹس ضرور دیں ناظرین امہترم ڈیانا امریکی ریاست آوائی میں پیدا ہوئی کئی سال پہلے اس کا باپ ایک فوٹوگرافر تھا جب اس کے ماں باپ کی طلاق ہوئی تو ڈیانا بہت چھوٹی تھی اور اس کی ذمہ داری اس کی ماں کو سنپی گئی پھر دونوں الگ شہر میں چلے گئے وہاں اپنی زندگی وزارنے لگے ابتدائی دنوں میں اس کا باپ عموماً اس سے ملنے ضرور آتا اور خاص طور پر چھوٹیوں میں باہر گمانے بھی لے جاتا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کا باپ ان کو فائننشلی سپورٹ بھی کرتا تھا دوستو اولاد کا حق ہے کہ اس کے ماں باپ دونوں اس کا اچھے سے خیال رکھیں جس سے ایک بچے کی اچھے سے تربیت بھی ہوتی ہے مگر ایک عادثے سے پہلے ڈیانا کا باپ پندرہ سال تک اس کے ساتھ رہا پھر اچانک غائب ہو گیا اس کے بعد اس لڑکی نے اپنے باپ کو دوبارہ نہ دیکھا نہ ہی کسی نے بتایا سب سے بری بات یہ تھی کہ ڈیانا اور اس کی ماں کو فائننشلی پرابلمز بھی کریئی اٹھانا شروع ہو گئی ان کے برے دن شروع ہو گئی انہوں نے بھار بھار کرائے کہ گھر تبدیل کیے کئی بار تو ان کو رشتہ داروں اور دوستوں کے گھر بھی رہنا پڑا دوستو قریبی رشتہ داروں نے تانے بھی دیئے کہ اس کا باپ کسی اور عورت کے ساتھ باگ گیا ہے مگر ڈیانا کی ماں نے اپنی بیٹی کو سارا دیا کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو اور اپنی جاب کر کے عزارہ کر سکتی ہو لیکن ڈیانا ار جنم دن پر باپ کی کال کا انتظار کرتی وہ فون ساتھ لے کر بیٹھی رہتی مگر کبھی کال نہ آئی اس نے کہا کہ وہ اپنے باپ سے پورے سال میں صرف ایک گھنٹہ مانگتی ہے لیکن ایسا نہ ہوا اب ڈیانا کے پاس ایک ہی چیز باقی تھی وہ فوٹوگرافی جو اس کے باپ نے بچپن میں اس کو سکھائی تھی دوزار تین میں ایک بڑی کامپنی کے ساتھ ڈیانا کا کانٹریکٹ ہوا جس کے تحت ڈیانا کو امریکہ کے مختلف شہروں میں بکاریوں کے تصویریں کھینچنی تھی وہ ان تصویروں کے ذریعے ایسے غریب لوگوں کی مدد کرنا چاہتے تھے ڈیانا نے امریکہ کے بہت سے شہروں میں اپنا کیمرہ گمائے رہزاروں بکاریوں کی تصویریں کھینچی جس میں بہت ساری میڈیا کی زینت بھی بنی اس سے اصل ہونے والے منافعے سے ڈیانا نے اپنا ذاتی سٹوڈیو کھولا اور اپنی ماں کا سہارا بن گئی اس کے بعد اس کو اپنے باپ کی کبھی یاد نہ آئی وہ ان کو ایک دوکھے بات شخص کہتی جس نے ان کو اکیلہ چھوڑ دیا مگر دوستو پھر کچھ ایسا ہوا جس نے ڈیانا کو علاقہ رکھ دیا دوزار تیرہ میں وہ اپنے لیپٹاپ پر کچھ تصویریں دیکھ رہی تھی اچانک سن دوزار تین میں جو اس نے بکاریوں کی تصویریں بنائی ہوئی تھی وہ اس کی نظروں کے سامنے آگئی وہ اپنی ماں کو بھی یہ تصویریں دکھانے لگی مگر غور سے دیکھنے پر ایک تصویر میں اس لڑکی کو اپنائیت نظر آئی جی آؤں وہ اس کے باپ کی تصویر تھی وہ باپ جس کو سالو سے ڈیانا نے نہیں دیکھا تھا دونوں ماں بیٹی کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا جب یہ بات قریبی رشتے داروں تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کی قدر نہ کرو جس نے آپ کو بچپن میں چھوڑ دیا تھا ڈیانا نے کسی کی نو سنی اور سیدھی انہوں لولو شہر پہنچ گئی وہاں کام تھا ایک بکاری کو تلاش کرنا اس نے اپنے باپ کو ڈونڈا لوگوں سے پوچھا پورا شہر تلاش کیا بے شک ملنے کی امید بہت کم تھی کیونکہ پورے دس سال غزر چکے تھے اور کچھ بھی ہو سکتا تھا اس کو لگا کہ کیا پتہ اس کا باپ مر چکا ہے یا پھر کسی دوسری شہر میں چلا گیا ہو ڈیانا کے ذہن میں بہت سارے خیالات آ رہے تھے لیکن دوستو یہ کہا جاتا ہے کہ ڈونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے تو ایک انسان کیا چیز ہے اور پھر ایسا ہی ہوا ایک دوپیر ڈیانا اپنے باپ کو تلاش کر رہی تھی آخری بار جب اس نے اپنے باپ کو دیکھا تھا تو اس وقت اس کی عمر پندرہ سال تھی اس کا باپ اس کے سامنے کوڑے دون کے پاس کھڑا تھا ڈیانا کو یہاں ایک جٹکہ سا لگا جو ہی اس نے باپ سے بات کرنا چاہیے تو اس کے باپ نے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا جس پر اس نے بعد میں بتایا کہ اس کے باپ کو ایک بیماری لحق تھی جس سے اس کی یاداش چلی گئی اور اب وہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے وہ اپنے آپ سے دلی میں باتیں کرتے تھے ڈیانا نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گی مگر سب کچھ بے سود رہا تب ڈیانا نے ایک ایسی چیز استعمال کی جس سے دونوں کا گہرہ تعلق تھا وہ تھی کیمرہ اور فوٹوگرافی صرف یہی وہ تار تھی جس سے دونوں آپس میں جھوٹ سکتے تھے دوستو اکتوبر 2014 میں اس کے باپ کو ایک آرٹ اٹیک ہوا وہ ان کو اسپتال لے گی وہاں سے پھر گار بھی آگئے اس پر ڈیانا نے کہا کہ آپ دوسروں کی باتوں میں آ کر کبھی بھی اپنوں کو نہ چھوڑو دوسری بات آپ کے والدین یہ آپ کے اصلی ساتھی ہیں اس نے مزید کہا کہ نہ صرف اپنے والدین بلکہ کوئی بھی بیگار چورائے پر نظر آئے تو اس کا دیان رکھا جائے اس طرح کوئی بھی بیگار شخص نہیں بچے گا ہر بیگار انسان کی کوئی بری کہانی ضرور ہوتی ہے تو ناظرین مہترم اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اس پھر واحد نئے انیویل ناظرین سے گزارش آیا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئے انیویل ویڈیو کا نوٹفکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنٹا رہے تب تک فی امان اللہ